تو ایک طرف یو پی میں پہچان پر گھماسان چڑھ آئے تو وہیں اکھلیش اپنی ٹیم کو ماراشت لے جا کر سممان دینے والے ہیں دراصل دوہزار چوبیس کا چناؤ جیت کے باوجود بی جبے کے لیے سیٹ باک رہا تو وہیں ہار کے باوجود کانگریس اور سپا جیسے دل کا کنفیڈنس پہلے سے ہائی ہے شیطرے دلوں کی بات کریں تو سماجوادی پارٹی کا پرفارمنس بہترین رہا اور اب اکھلیش یادو انہی سینتی سانسدوں کے وجہ رت پر سوار ہو کر سماجوادی پارٹی کو نیشنل پارٹی بنانے کی تیاری میں جھٹے ہیں اکھلیش یادو لوگ سبہ چناؤ جیت کر آنے والے سانسدوں کا سمان لخناؤ میں نہیں کر رہے ہیں بلکہ لخناؤ سے قریب چودہ سو کلومیٹر دور اپنے سانسدوں کو شاباسی دے رہے ہیں 2024 میں سائیکل کو رفتار دے کر کونفیڈنس میں آئے اکھلیش کے سانسد ایوڈھیا ورانڈسی یا وندھیاچل میں مطح نہیں ٹیکیں گے بلکہ شیڑے سائیں کے دربار میں جا کر آشیرواد لیں گے 2024 لوگ سبہ چناؤ کے نتیجے سے اُس ساہت سماجوادی پارٹی نے اپنے لیے نیا ٹارگیٹ سیٹ کر لیا ہے 37 سیٹوں کے بوسٹر ڈوز کے بعد اکھلیش اینڈ کمپنی پین انڈیا لیول پر اپنی موجودگی درج کرانی کی تیاری میں ہیں دراصل مہاراستروں میں اسی سال ویدھان سبہ چناؤ ہونے ہیں اور لوگ سبہ سیٹوں کے حساب سے دیش کی تیسے سب سے بڑی پارٹی بن چکی ایس پی اب مہاراستر چناؤ کے ذریعے راستری پارٹی بننے کی پلاننگ کر رہی ہے ایسے میں سوال ہے کہ آخر سماجواری پارٹی نے مہاراستر میں ہی اپنے سانسدوں کے سممان کا پلان کیوں بنایا یوپی کے ساتھ مہاراستر ہی ایسا راجی ہے جہاں انڈی گڑ بندن کا پردرشن اچھا رہا سماجواری پارٹی یہاں سیاسی بخراو کا فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش میں ہیں سماجواری پارٹی کی کوشش بی جے پی اور سہیوگیوں کو نقصان پہنچانے کی ہوگی جس کے لیے سماجواری پارٹی دھووی کرن کا داؤں چل سکتی ہے اس کے لیے یوپی کے مددے کو بھی بھنایا جا سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کے پاس کوئی کام ہے نہیں آج بڑا مددہ ہے ہمارے دیش کے سامنے اس دیش کی مہنگائی کا مددہ ہے کرونوں کرونوں ہمارے نوجوان ہیں بیروزوار ہیں تو اسے لوگوں کو من کو ہٹانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کچھ نہ کچھ کام کرتی رہے گئی بیتے قریب دس سال سے پانچ لوگ سبہ سیٹوں پر سیمچ چکی اکتیس سال پرانی سماجواری پارٹی کے اب لوگ سبہ میں سنتیس سانسد ہیں اور اکھلیش شیعہ دو اس موقع کو چوکنا نہیں چاہتے ہیں مہرواسٹر میں اپنے سانسدوں کو سممانت کر سماجواری پارٹی مہا وکاس اگھاڑی کے سامنے شکتی پردرشن بھی کرے گی تاکہ اگامی ویدھان سبہ چناؤں میں اگر گڑ بندن ہوتا ہے مہرواسٹر میں اب تک سماجواری پارٹی کا ایک ہی چہرہ تھا ابو آزمی 1995 سے ہی سماجواری پارٹی مہرواسٹر میں ویدھان سبہ چناؤں لڑ رہی ہے لیکن اب نئے سیرے سے ویدھان سبہ چناؤں میں پارٹی کے پیکیجنگ کی تیاری کی جا رہی ہے بہرحال لوگ سبہ چناؤں میں چوکانی والا پردرشن کرنے والی سماجواری پارٹی مہرواسٹر میں کتنا پرفارم کر پائے گی اس کے لئے اکٹوبر نومبر تک انتظار کرنا پڑے گا بیورو ریپورٹ زی میڈیا